اسلام علیکم دوستو ویلکم آن وکار کرکڑ شو اگلا مشن ہے آئی سی سی چیمپیس کرافی دو ہزار پچیس پاکستان کا جو سکورڈ ہے وہ فائنل آئیزڈ ہو گیا ہے جیہاں چار چینجنگز ہیں سکورڈ میں اور گیری کرسٹن نے بھی اسی سکورڈ کو ڈیسائیڈ کی ہے بندہ فائنل آئیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھے کہ اگنس اسٹریلیا پرپریشن سٹارٹ ہو جائے گی وڈی آئی فارمیٹ میں چیمپیس کرافی ہونے والی ہے 110% پاکستان کا یہی سکورڈ ہے اور سمجھے کہ بھائی چیلنجنگ سکورڈ ہے اور سب سے بہترین سکورڈ ہے نہ پاکستان اس سے بہتر کچھ کر سکتا ہے اور نہ پاکستان کے پاس اس سے بہتر کوئی سکورڈ ہے یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملنے والا سکورڈ آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر جائے گا اور جتنے بھی اس ویڈیو کو واج کریں گے وہ سارے بندے ایگری کریں گے کہ جہاں اسکورڈ سے بہتر پاکستان کے پاس نہ کوئی پلیئرز ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں تو جہاں دوستو آئی سی سی چیمپیس کرافی دو ہزار پچیس پاکستان میں ہونی ہے تینوں ڈیفرنٹ وینیو کی اوپر ہوگی راول پنڈی کراچی اور اس کے علاوہ لاہور میں تین ڈیفرنٹ وینیو کی اوپر پندرہ میچز اوورال پاکستان میں کھیلے جائیں گے جہاں پہ آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ انیس سیبریری سے لے کر نو مارچ تک یہ ایڈیشن پاکستان میں ہی کھیلے جائے گا تو جہاں دوستو چیمپیس ٹرافی کے لیے تمام فینز ایکسائٹیڈ ہیں ٹیم میں بھی ایکسائٹیڈ ہیں تیاریوں کو لے کر تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کا جو سکوارڈ رہنے والے ہیں سائم عجوب اور عثمان خان سکوارڈ غیصہ نہیں ہوں گے جہاں سائم عجوب کی جگہ عبداللہ شفیق عثمان خان کی جگہ جو امام الحق ہے وہ ریپلیس کر رہیں گے باقی فخر رزوان ہو گئے یا بابا رازم ہو گئے وہ سیم رہیں گے جہاں یعنی کہ عثمان خان کی جگہ آپ کو جہاں پر جنہی کہ سپیشل جس طرح میں نے کہاں بتایا کہ امام الحق اور عبداللہ شفیق دو آ جائیں گے ایک سائم عجوب کی جگہ اور ایک جو ہیں وہ عثمان خان کی جگہ آ جائے گا لینے کہ عبداللہ اور امام کی اوڈیا سکورڈ میں انٹری ہوگی اس کے علاوہ اگر جناب جانب بات کریں افتخار ہیں وہ جو ہیں وہ آؤٹ ہوں گے تو سلمان علی آگا آٹومیٹک پہلی چوائس بن جائیں گے پاکستان کے سکورڈ میں عماد وسیم اور نواز کے درمین ٹائی ہے لیکن شاید عماد وسیم کے جو ریکارڈز ہیں جو سٹیٹس ہیں سپیشلی دو ہزار انیس کا جو 2019 کا ورلڈ کپ تھا اس میں بڑے تگری سٹیٹس سے عماد وسیم کے تو شاید عماد وسیم ریس میں تھوڑا سا آگے نظر آ رہے ہیں تو عماد وسیم جائیں وہی سکورڈ کے اندر رہیں گے تو یہ جناب آپ کو جہاں پہ بات کلیر ہو گئی آزم خان تھا جو یعنی کہ بیک اپ وکٹ کی پر تھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں یہ جناب پچاس اوور کا فارمیٹ ہے تو محمد حریس کو بڑا ہائیلی ریڈ کیا گیا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ اس وقت مطلب جڑوئی ہوئے ہیں محمد یوسف صاحب انہوں نے بات کیا کہ محمد حریس ایک بیسٹ اپشن اس کے علاوہ اور بھی شوئے وقت نے تجویز دیا ہے محمد حریس کو لے کر یعنی کہ محمد رزوان کا جو بیک اپ وکٹ کی پر ہو سکتا ہے وہ ہے محمد حریس یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ محمد حریس یعنی کہ اور عثمان خان کے درمیان بھی ٹائی پڑ سکتی ہے یعنی کہ حریس اگر نہیں کھیلتے تو عثمان خان جو ہے وہ سپورٹ گیسر رہ سکتے ہیں لیکن جو آپ کے اپنرز ہیں فخر زمان عبداللہ شفیق امام علاق یہی آپ کے اپنرز رہنے والے ہیں چیمپئنس کلافی دو آزر پچیس کے لیے سائن مجیوب کی ڈیفرنٹ گیم ہو جاتی ہے سائن مجیوب کے پاس جو چانس ہے وہ یہی ہے کہ اگر ان کو موقع دی جاتے ہیں اگر پرفارم کرتے ہیں تو شاید ان کے لیے جو چانسز ہیں وہ آگے کریئٹ ہو جائیں بولرز آپ کے وہی رہیں گے شاہین نسیم حارس رہو عباس افریدی کیونکہ ان سے بیسٹ آپ کے پاس ناک ہوئی ہے اور شاید نہ ہوگا عبرار احمد کس طرح پرفارم کرتے ہیں پاکستانی وکرس کی پر اگین یہ دیکھنا ہوگا اور عبرار شاداب یہ سارے رہیں گے بھئی آپ کے سکوارڈ کے ساتھ تو پاکستان کا وہی تقیبن سیملر سکوارڈز ہے اور جو ٹی ٹوینٹی والے پلیئرز ہیں جس طرح سائم عیوب ہو گئے اسمان خان ہو گئے آزم خان ہو گئے افتخار ہو گئے یہ تھوڑ سے سائیڈ پر ہو جائیں گے اور سلمان علی آگا آج کل پاکستان کے لیے بڑا ٹرامپ کارڈ بن ہوئے کیونکہ وہ اوور بھی کر رہا ہے بیٹس مین بھی اچھا ہے سلمان علی آگا ایک کی پلیئر رہے گا اگینسٹ منگلہ دیشہ اگر پاکستان بہت تگڑا کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ بھی بہت تگڑا ملے گا پاکستان ٹیم پر طرف سے یہی کہ پاکستان نے یہی اپنا جو سکوارڈ ہے مکمل سکوارڈ ہے فائنلائز کیا ہوا ہے یعنی کہ اس سے نہ آگے اور نہ اس سے پیچھے نہ اس سے زیادہ یہی پاکستان کے پاس بیسٹ پاسیبال آپشنز ہے اس سے زیادہ پاکستان اپنا جو خالہ ہے وہ نہیں کھولنے والے ہیں اور گیری کرسٹن بھی انہی کے اوپر فاکس کرنے والے انہی کے اوپر برگ کرنے والے ہیں اگنس اسٹریلیا جو پاکستان کی پہلی سریز ہوگی وائٹ بول کی آفٹر دے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ اس میں یہ سارے کارنامے یعنی کہ جو سر انجام دے گے ان کو یعنی کہ منشن کہہ جائے گا کہ جناب چیمپنس ٹروفی دو آزر پچیس کے ساتھ یعنی کہ یہ پلیئرز کیا چیمپنس ٹروفی کے لیے فٹ ہیں یا نہیں ہیں یہ خیر وقت بتائے گا لیکن جو پہلا مشن ہے وہ آسٹریلیا سریز سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا